حیرانی کی بات ہے کہ ایرون کے جنوال ہر بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ فکر دلی والوں کی ہے روز جیل سے چٹھی لکھ رہے تھے اپنی منتروں کو نردیش دے رہے تھے کہ محلہ کلینک میں دعویٰوں کی کمی نہ ہونی دی جائے دلی میں پانی اور بجلی کی سپلائی درست رکھی جائے لیکن بھاری گرمی کے بیچ دلی میں پانی کی زبردست قلت ہے دلی کے لوگ موند موند پانی کے لیے ترس رہے ہیں چانک کے پوری وصن ویار اور مہیو ویار جیسے پوش علاقوں میں بھی لوگ کو پینے کا پانی نہیں مل رہا یہ تصویریں دلی کے بیہت پوش علاقے چانک کے پوری کی ہیں چانک کے پوری میں لوگ پینے کا پانی لینے کے لیے ٹینکروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں صبح سے ہی بڑی تعداد میں لوگ اپنی ہاتھوں میں بوتلیں اور بالٹیاں لے کر لائن میں لگے تھے ان کے لیے پانی کی اکلوتی امید دلی جنر بورڈ کا ایک ٹینکر ہوتا ہے اس لیے جیسے ٹینکر پہنچا لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑے ٹینکر رکا بھی نہیں لیکن لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹینکر پچڑ گئے ٹینکر میں اپنے اپنے پائپ ڈال دیئے جس سے ختم ہونے سے پہلے تھوڑا بہت پانی مل جائے اس طرح کی تصویریں دلی کے زیادہ تر علاقوں سے آ رہی ہیں وصن بیار جیسے علاقے میں بھی لوگ صبح چھ بجے سے لائن میں لگ کر پانی کے ٹینکر کے انتظار کرتے ہیں یہاں مہنگے فلیٹ سے لے کر ملین بستیوں تک رہنے والوں کو پانی کی کمی سے جوجنا پڑ رہا ہے گھروں میں پانی نہیں آ رہا اس لیے یہاں ایک بالٹی پانی کے لیے اچھی خاصی مارا ماری ہوتی ہے کئی بھی پائپ لائن نہیں ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کو کھیچ کے سائیکل سے لے کر آنا پڑتا ہے اور جو نیچے کی طرف جاؤ گا نا گھروں کے آگے ٹینکر لگ جاتے وہ تو اپنا پانی بھر لیتے ہیں ہمارے موچھ آئی پہنا تو ہم لوگوں کو دکت ہوتی ہے گی ہمارے اوپر ٹینکر آنی سکتے ہیں گے نیچے باہر باہر رک جاتے ہیں تو وہاں سے پھر ہم کھیچ کے پانی لے کے آتے ہیں سائیکل پر یہ ایک کہنے ہمارے تین سو روپے کی آتی ہے وہ سائیکل ہمارے کو خریدنی پڑتی ہے سائیکل سے ہمارے یہ کہنے آتے ہیں ہمیں تو صرف پائپ لائن چاہیے ساری پرولم یہی ہے پانی کی ٹھیک ہے دراصل پرولم یہی ہے کہ مطلب اتنی گورنمنٹ بدل گی اتنا کچھ ہو گیا بیجے پی بھی کر کے چلی گی ہمارے کانگریز بھی کرے چلی گی آمادی پارٹی کے سبتہ ملی بھی ہے تو وہ جو سبتہ ہونے چاہیے نا پروپر دکھت پانے کی ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جو اب گورنمنٹ بنے گی چاہو بیجے پی کی ہو چاہو کہنا آمادی پارٹی کی ہو یا کوئی بھی سرکار بنے سیدھے دکھت یہ کہ ہمارے پانی کی پائپ لاننے چاہیے باقی ہمیں کسے کچھ نہیں چاہیے پانی کے یہاں بہت زیادہ تکلیق ہے بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے پورا دن انتجار کرتے ہیں ٹینکر کا انتجار کرنا پڑتا ہے ٹینکر جب آتا ہے جب ہی پانی ملتا ہے پینے والا آج صبح سے کیا ٹینکر آیا ہے آج صبح سے ایک ٹینکر آیا ہے جوہاں ساؤت دلی کا ہے بھائی استثتی سینٹرل دلی کی بھی ہے سینٹرل دلی کے انپروت علاقے میں پبلک پلیس پر ایک دو نل لگے ہوئے ہیں پورے علاقے کے لوگ انہی نلوں کے بھروسے ہیں جن کا بھاگ اچھا ہے انہیں دو تین بارٹی پانی بل جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس پانی کو گھر تک لے جانے کا ایک چیلنج ہوتا ہے کوئی رکشے پر لات کر کوئی سائیکل سے کوئی موٹر سائیکل سے پانی دھوتا ہوا لے جاتا ہوا نظر آتا ہے گرمی شروع ہوتے ہی دلی میں پانی کا سنکٹ گہرانے لگا ہے بہت زیادہ پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے اس وقت ہم آنند پروت کی گلی نمبر نو کے قریب ہے اور دیکھئے کہ ایک پانی کا جو نل ہے اسی کے سہارے یہ بہت سارے جو آپ کو ڈبے دکھائے دیں گے پانی کے وہ نظر آئیں گے لمبی کا تارے پانی کے لیے لگی ہوئی ہے اور نمبر کا اپنا انتظار کر رہے ہیں نمبر سے ہی پانی ملتا ہے سب کو نمبر سے ملتا سر گرمیوں میں زیادہ ہے پریشانی ہوتی ہے سر دیوں میں نہیں ہوتی ہے پانی کے تک کھلتے ہیں ہر سارے جگہ پانی کھلتا ہے یہاں بھی پانی نہیں آتا ہر جن بستی میں بھی سامنے ہر جن بستی میں پانی نہیں آتا ہے دو دو دن تک یہ سرکار اب کہہ رہی ہے کہ اور زیادہ دکت ہو سکتی ہے پانی دکت بہت زیادہ ہو گئی ہے ہریانہ نے پانی روک دیا اب پانی دہریاں لوک ہے چاہیے جو کوئی پبلی کے لیے تو پریسانی ہو رہا ہے سرکار کے بھی بستی کرنا ہے یہ سیت سرکار کو دیکھنا چاہیے نا کتارے لگی رہتی ہیں کسی کو کوئی دیکھنے کو راجی نہیں ہے کوئی سرکار کوئی کچھ ٹینکار آتا ہے ٹینکروں میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پوچھو مت اسی طرح کے باتیں ہر علاقے میں سننے کو ملتی ہیں اور یہ صحیح ہے کہ دلی میں ہر سال گرمیوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس سال گرمی اور زیادہ پڑھ رہی ہے دلی کو عام طور پر ہر دن ایک سو انتیس کروڑ گیلن پانی چاہیے لیکن سپلائی ہے قریب ستانوے کروڑ گیلن دلی کو پانی کی سپلائی کے تین میجر سورسز ہیں جمنا دلزی سے ملنے والا پانی گنگا وارٹر سپلائی اور گرانڈ وارٹر دلی کو آدھے سے زیادہ پانی یومنہ ندی سے ملتا ہے وہیں لگ بگ پچیس کروڑ گیلن پانی گنگا ندی سے آتا ہے جبکہ قریب گیرہ دشنر سات کروڑ گیلن پانی گرانڈ وارٹر سورسز سے ملتا ہے چونکہ دلی میں یومنہ کا پانی ہریانہ سے آتا ہے تو ہم آدمی پارٹی کے سرکار نے ہریانہ کی بی جی پی سرکار پر یومنہ میں کم پانی چھوڑنے کا اقزام لگا دیا آج جل منتری آتیشی سنگھ نے وزیر آباد وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا یہاں یومنہ کا وارٹر لیول چھ سو انتر فیٹ تھا جو ایوریس سے پانچ فیٹ کم ہے آتیشی نے کہا جب یومنہ میں کم پانی چھوڑا جائے گا تو دلی میں پانی کی سپلائی کیسے ہوگی چونکہ ہریانہ سرکار جان بھوچ کر دلی میں پانی کی کمی پیدا کر رہی ہے اس لئے اب اس معاملے کو لے کر وہ سپریم فورٹ میں اپیل کریں گی یہ دلی اپنی پوری پانی کی سپلائی کے لیے یومنہ ندی پر ڈیپینڈنٹ ہے یومنہ ندی میں دلی میں وہ پانی آتا ہے جو ہریانہ سے چھوڑا جاتا ہے آج ہم وزیر آباد پانڈ پر ہیں یہاں پر سکس سیونٹی فور فیٹ پر پانی کا لیول ہونا چاہیے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں بگل میں ایک وارٹر میٹر بھی ہے جو آپ کو دکھائے گا کہ ابھی پانی کا ستر اس سے ساڑھے تین فٹ اس سے زیادہ کمی پر ہے آج کے دن پر 370.3 فٹ پر یہاں پر یومنہ کا وارٹر لیول ہے آج کے ہی دن پچھلے سال 374.5 فٹ پر پانی تھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو یومنہ کا پانی آتا ہے اس سے آپ کا وزیر آباد وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ کا چندرابل وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اوکھلا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو یہاں سے پانی ملتا ہے جب آپ کے پانی کی سپلائے ہی کم ہو جائے گی جب وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی ہی کم جائے گا جب ہریانہ سے پانی ہی کم آئے گا تو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پانی کہاں سے پریڈیوز کریں گے تو ہم نے ہریانہ سرکار کو بھی چٹھی لکھی ہے آج ہم کے اندر سرکار کو بھی ریچ آؤٹ کریں گے کہ دلی کو اس کے حصے کا پانی ملنا چاہیے اور یہی پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہریانہ پانی نہیں چھوڑ رہی ہے دلی کے الگ الگ حصوں میں ترہی ترہی ہریانہ کی اس منمانی کی وجہ سے دیش کی راجدھانی کو پانی کے سنکٹ میں نہیں ڈالا جاسکے کہ جو کنزمشن بڑھی ہے اس کنزمشن کو ہمارے اگزسٹنگ وارٹر سپلائے میں کیسے میٹ کیا جائے اس لیے آپ راشننگ کرتے ہیں اس لیے آپ کو ٹینکرز کا پلان بناتے ہیں حالانکہ ہریانہ سرکار نے دلی سرکار کے ساروپ کو بے بھنیاد بتایا ہریانہ کے سچائی منطری ابہ یادب نے کہا ان کی طرف سے تو دلی کو اس کے حصے سے تین سو پچاس کیو سیک زیادہ پانی دیا جا رہا ہے ابہ یادب نے بتایا کہ دلی کے حصے میں ساس سو انیس کیو سیک پانی آتا ہے لیکن ہریانہ سے ایک ہزار اننچاس کیو سیک پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے وزیر آباد میں پانی کا لیول کم ہونے کے بعد پر ابہ یادب نے کہا دلی سرکار تو ہریانہ سے سیدھے پائپ لائن بچھا کر پانی لیتی ہے اس لئے اگر یمنہ کا وارٹر لیول کم ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے میری سبت نہیں آتا کہ یہ ایشو بنا کام کا کیوں کریٹ کیا گیا ہے ڈلی کا اوفیشل سیر ہے وہ سات سو انیس کیو سیک پانی کا ہے اب بھی ہم آج کی تاریخ میں ایک ازار انچاس کیو سیک ون جیرو فور نین کیو سیک ان کو دے رہے ہیں اور اگر سچ مانو تو ساڑھے تین سو کیو سکھ ہریانہ اپنے شیر میں سے دے رہا ہے ہماری کومیٹمنٹ ہے کہ ڈلی نیشنل کپٹل ہے اس میں پانی کی کمی نہیں آنے چاہیے ہم اپنے انٹریسٹ بھی قربان کر کے ان کو پانی دے رہے ہیں جو جلا ایسا ہے کہ اس ترکی جو بات کرتے ہیں وہ بات تو جب ڈلی نے سیدھی پائپ سپلائی سیدھی اپنے سم سے جوڑ لی تو اس کے بعد میں وہ اس کا تو لیول کی تو بات ہی نہیں رہی تو یہ ایشو کیسے ریج ہوا مجھے نہیں پتا کیوں ریج کیا اور ویسے اس کا اب جب سارا دیش چناؤں بیجی ہے تب اس طرح کا ایشو ریج کر کے کیا جاتھانا چاہتے ہیں سمجھنے لیے لیکن ڈلی کے لوگ کیا کریں آروپ پرتیاروپ سے ڈلی کے لوگ کی مصیبت تو کم نہیں ہوگی لوگوں کے ناراضگی لگاتار پڑھ رہی ہے اس لیے آج ڈلی سرکار ایکٹیو ہوئی سورہ بھاردواج اور آتیش سنگھ نے افسروں کے ہائی لیول میٹنگ بلائی تا یہ ہوا کہ جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے وہاں ٹینکر سے سپلائی بڑھائی جائے گی ٹینکر سے سپلائی کے لیے کنٹرول روم بنائے جائے گا جس کی نگرانی ایک آئی ایس افسر کریں گے ٹینکر سے سپلائی کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی شروع کی گئی ہے اور اس کے علاوہ پانی کا مسیوز روکنے کے لیے کڑے قدم اٹھائے جائیں گے کنسٹرکشن اور کار ریپیر ورک میں پینے کے پانی کا استعمال ہوا تو جرمہ نہ لگے گا سائٹ کو سیل کیا جائے گا وہیں اگر کوئی پانی برباد کرتا پکڑا گیا تو اس پر دو ہزار روپے کا جرمہ نہیں لگایا جائے گا کل سے ڈلی پولیشن کنٹرول کمیٹی کی ممبر پانی کے قلت والے علاقوں میں گشت لگائیں گے لیکن ڈلی سرکار کی فیصلوں کو بی جے پی نے پیسہ کمانے کی ایک اور چال بتایا بی جے پی کے قائد کرتا ہوں نے ڈلی کی وارٹر سپرائی منسٹر آتیچی سنگھ کے باہر پروٹیسٹ کیا اور اس کے بعد ڈلی بی جے پی کے جک ورین سجدیوہ نے کہا آب آدمی پارٹی کی سرکار پانی کی بلیک مارکیٹنگ کرنا چاہتی ہے ٹینکر مافیوں کو پڑھوا دینا چاہتی ہے اس لئے ڈلی میں جان بوچ کر وارٹر کرائیسس کریئٹ کیا گیا ڈلی کی جانتا ہاہا کار کر رہی ہے پانی کے پر کیا یہ سنکر پراکرتک ہے جی نہیں یہ سنکر اروند کیجریوہال کی سرکار دورہ پیدا کیا گیا ہے صرف پرشتہ چار کرنے کی پانی برباد ہو رہا ہے کیونکہ ڈلی کی سرکار اس کو سمحان نہیں پاتی ان کا سسٹم نہیں ہے پانی برباد کرتے ہیں اور ٹینکر مافیوں کو بڑھاوہ دینے کا کلام کرتے ہیں اب کل جو انہوں نے گھوشنا کی کہ ہم دو ہزار روپی کا چلان لگائیں گے دو ہزار روپی کا چلان نہیں ہے اب یہ ٹینکر مافیوں کو بڑھائیں گے ڈلی میں پانی کے آپورتی کے لیے ٹینکروں کی سنکھیاں بڑھائی جائے گی لیکن وہ صرف کارکزوں پر ہوگی اور ہر گاڑی کے چکر کے جو پیسے بچیں گے وہ نیچے سے اوپر تک ادھکاری اور نیتا موج کریں گے ڈلی میں پانی کا سنکر دکھا کر کیسے پیسہ کمائے جائے یہ ڈلی سرکار کی ساجیش ہے ڈلی میں پانی کے کلک کوئی نئی بات نہیں ہے مجھے دو ہزار تین کی وہ تصویر عاد ہے جب ارمین کیزیر وال گلی محلوں میں جا کر پانی کی پرائیویٹ پائپ لائن دکھاتے تھے ٹینکر مافیہ کے خلاف اندولن کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے اگر ان کی سرکار بن گئی تو ڈلی سے پانی کے ٹینکر خائب ہو جائیں گے ٹینکر مافیہ نے جو لوٹ مچائی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ ہر گھر کو صاف پانی پہنچائیں گے مفت پانی پہنچائیں گے کیجیوال نے ہر مہینے بیس ہزار لٹر پانی کا بل زیرو کرنے کا اعلان بھی کیا لیکن بیس ہزار تو دور دن میں بیس لٹر پانی بھی نہیں مل رہا ڈلی کے لوگ کھالی بالٹیاں لے کر ٹینکروں کی پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ لوگوں کو مفت کی بجلی اور مفت کا پانی دینے کے وعدوں سے ووٹ تو مل جاتے ہیں نیتاؤں کا انسٹینٹ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن لانگ رن میں جنتہ کو نقصان ہوتا ہے اسی طرح دلی کے لوگ پولیوشن سے پریشان ہیں دلی کے ہوا میں زہر ہے ذرا سوچئے جس دلی کے لوگ ہر سال دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ٹیکس دیتے ہیں اس شہر کے لوگ کے لیے نہ پریاب پانی ہے نہ سانس لے نکلے صاف ہوا اس سے بڑی طرح صدی اور کیا ہو سکتی ہے